وہ سیسٹے بولے بہت مشاہد آج سے وہ بھی اشیرات دے رہا ہوں کہ تمہارا گوبر سونے میں بدل جائے گا اب روز گوبر ڈالتے تھے اور سونا لے جا کر ایک پہاڑ کی گفہ میں رکھ دیتے تھے سونا جمع کرنا شروع کر دی ایک سونا جمع کرنا گفہ میں ڈال کر سونا جمع کرنا شروع کر دی جمع کرنا شروع کر دی دیکھا ایک دن آ کر دیکھے دونوں نے ارے سونا بہت جوہاں ہوئے ہے کیا کریں گے بولے سونے سے مل بنوائیں گے تیرا سر اس سونے سے ایک روم بھی نہیں کہ ایک روم نہیں بنتا اس سونے سے مل کہاں سے بنائے گا اور بہت سونا چاہیے روز گوبر ڈالتا ہے ایک سے دو بار دو بار گوبر ڈالنے سے کیا آئے گا سونا کا مل بنے گا کیا کتنے دن لگ جائیں گے پھر کیا کریں گے کچھ نہیں کریں گے بس آپ جا کے سونا لوٹنے لگیں گے بھینس سونے کی بھینس بن کر کھائے جانا وہ جو بھی اپنے پاس آتا ہے اس کا سونا لوٹ لینا ایسا بعد میں وہ سونا بھی لوٹنا شروع کر دیئے انہوں نے لیکن ایک دن کیا ہوا کہ ایک برامان کے پاس مہرشتی وزشت کی تھی ہوئی دان کی ہوئی دینیو تھی جس کے اوپر بہت سونا ڈال کر انہوں نے اس برامان کو دان لیا تھا اور وہ سونے کی گائے وہاں چر رہی تھی جب انہوں نے دیکھا کہ گائے پر بہت سارا سونا پڑا ہوا ہے دونوں بھائنس کی روپ میں وہاں گئے اور مانور روپ میں اس کا سونا کھنچنے لگے تو گائے دور دور سے چلانے لگی جب وہ برامان دیکھا تو یہ کون دو راکھس ہے جو آ کر میرے گائے کو اس طرح ستا رہے ہیں برامان آیا تو وہ دونوں بھاگنے لگے وہ سونا لے کر اور گائے بھی اور وہ برامان بھی بھاگتے ہیں دونوں بھاگتے ہیں ان کو پتا تھا کہ برامان ویدوانے تب ہی وزشت مہارش نے ان کے دان گیا اور وزشت مہارش کی دان کو دیوے دان کو ہم چھن رہے تھے تو ہمارے کو شاپ ملے گا وہ شرن میں آیا وزشت جی کے چرنوں میں پڑ گیا اور کہا مہارش کی وزشت جی ہمیں بچا لینا کیا ہوا کہ ایسا ہم گائے کے اوپر سونا اور انہیں جب یہ چوری کی بات کہی تو ان کے آتی لوگ کا کارن وزشت نے کہا یہ تم نے غلط کیا برامان کا شاپ اور میرے دان لی ہوئی سونے کو تم لینا چاہتے تھے یہ تم نے غلط کر دیا اب تمہیں اس برامان کے اس شاپ سے تمہیں بچنے کے لیے میرے میں بھی شکتی نہیں ہے میں دیوتا ہوں کہ شاپ کو بچا سکتا ہوں میں میرے دان گئے ہوئے اس چیزوں کو نہیں لے سکتا میں اس کو بچا نہیں سکتا میں تمہیں اب کون بچائے گا پربو کچھ تو کچھ تو کرو تب انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اتنا وردن دے سکتا ہوں کہ اس برامان کے کروز کو شانت کروا دے سکتا ہوں برہم من جب بھاگتے ہوئے آیا تو برہم من کو کیا تمہیں کیا چاہیے کہ اس کے اوپر گائے کے اوپر سونا لے کر یہ بھاگ رہے تھے اس لئے میں انہیں شعب دے نیا آیا تو وسف نے کہا وہ سونا ان کو دے دو تو برہم من نے کہا میں ان کو نہیں چھوڑوں گا آج چھوڑ دوں گا تو اور کسی برہم من کے پاس اور کسی سری کے پاس جا رہے آئیسا ہی ستائیں اس لئے میں انہیں شاپ دینا چاہتا ہوں تو وہ سجن نے کہا شاپ مد دو ایسا شاپ ہو کی جو ان کو دونوں روپ میں کام آئے تو انہیں پربو ایسے لوگوں کو آپ نے کس لیے رکھا تو انہیں کہا کہ یہ میرے اچھی طرح سے بھکتی کرتے ہوئے میری بھکتی کرتے ہوئے میری پتنی کی سیوہ بھی کرتے ہیں اس لیے وہ یہاں آئے ہیں تو برامن نے کہا جب آپ کی سیوہ کرتے ہیں اور آپ ان سے پرسند ہے تو میں ان کو شاپ نہیں دوں گا لیکن ایک بات اور یہ دونوں سرن کے بھینسوں کے روٹ میں وہاں کھڑے رہے سرن کے روٹ میں وہاں کھڑے رہے تو وہاں کھڑے رہنے کے بعد انہیں کہا یہ دوارپال بن کر یہاں میں کھڑے رہینا منظور ہے لیکن ہم کہیں نہیں جائے رہتے ہیں لیکن ماتہ آرن دھتی نے آکر کہا تمہارے پاؤں پڑتی ہو گرو جی ان دونوں کو میرے سامنے سے آتا دو یہ ان کو میں بردارس نہیں کر سکتی یہ پھر وہاں کھڑے رہے تو میرا روز کا جب نہیں ہوتا آپ ان کو پہلے اس کو یہاں سے نکال دو وہاں وہاں نے کہا جب پرسطن نہیں ہے تو پھر کچھ نہ کچھ تو بردار دے دے انہیں کہا یہ کیا چاہتے تھے سونا چاہتے تھے سیدھے سیدھے یہاں سورک کو بھیج دو اور ان کو ایک سونا سونا کا مل مل میرے پاس نہیں چاہیے تب وہاں وہاں نے ان کو آشربہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ دونوں بھی یہاں سے سورک کو چلے جاؤ اور وہاں آپ سورنے کے محل میں رہو لیکن دونوں کو تب تک نیان ہو گیا تھا بولے ماں اب سے آپ کو ستائیں گے نہیں ہم ارن دھتین کہیں گے لیکن وہ آپ تک نہیں پہنچیں گے آپ کے کان تک ہم کہیں گے ہم یہاں سے ہکالنا مت ہم آپ کے ششے ہیں اور دونوں وہیں رہ گئے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ایک سریشت گروہ شیشت کی کہانی ہے کہ ان کو وہ سورنوت بنانا یا گروہ کے پاس رہنے کے کریا یہ جو ہوئی یہ سریشتہ کے ساتھ ہوئی اس کے بعد مہارسری وزشت وہاں بہت دنوں تک رہنے لگے تو انہوں ایک بار میں نے ابھی جی صاحب کو کہا تھا کہ اتنک نے اور وجہ کے مارنے سے ایک بہت بڑا کھڑا ہویا تھا جو پاتا لوگ کو ڈائریک جاتا تھا دن کیا ہوا وزشت مہارسری کی گائے نمدینی تھی وہ چرکے چرتے ہوئے وہاں گئی اور وہ کھڑے میں گر گئے اتنی اندر چلے گئے کہ اس کو اوپر ہی نہیں آنا ہو رہا اوپر نہیں آنا ہو رہا تو اس نے وزشت مہارسری آج تک ابھی میری گائے نہیں آئے وہ دھونتے ہوئے گئے اور دیکھتے کہا ہے کہ بہت بڑا کھڑا ہے اور اس میں گائے کے لئے اس کو اوپر نہیں آنا آ رہا تب وزشت نے اس گائے کو کس طرح لانا یہ پرارتھنا کرنے کے لئے انہوں نے اپنی ماں برمہ کی پتنی سرشتی کی پرارتھنا کی جو ندی روپ میں ادرش روپ سے پتوی کے نیچے بہتی ہے ماتا سرشتی کو کہا کہ ماں میری گائے یہاں اٹک گئی ہے پاتال کے اندر تو ادرش روپ سے بھومی کے نیچے بہتی ہے تو اس گائے کو اوپر لانا ماتا سرشتی نے ان کی پکار سنی اور اس کے پاس سے وہاں سے ندی بہتے ہوئے اس پانی پر گائے تہر تھی اوپر آگئے اور ندینی کو انہوں نے اوپر لے دیا تب وزشت مہارش نے کہا کہ یہ کھڑا اگر ایسا ہی پڑا رہا تو یہاں کون اس کی آج مائے گیا اور کوئی اینے کوئی گرتے جائیں گے اس میں اس کا تو کچھ ہو اس کی لئے کچھ کرنا چاہیے تو انہیں کہا اس کھڑے کو بھرنا چاہیے اب وہ کھڑا پاتال تک تھا بھرنا تو کیسے بھرنا تو انہیں کہا اگر یہاں ایک پہاڑ لاکر اس میں ڈال دیں تو یہ پہاڑ اس کا سب چھک ہوگا تو انہیں کہا پہاڑ کو کہاں بلائیں وہ سیدھا ہمالے پر اوپر آگئے جو دیدو جو اس کھڑے کو بجانا ہے اس کھڑے کے اس ہمالے کے پاس عربود نام کا پرود تھا جو آج ماؤنٹ ابو کے نام سے جانا جاتا ہے وہ عربود پرود کے پاس گئے اور انہیں جاتے ہیں عربود پرود نے وسید جی کو نمسکار کیا بولے پرہو کہاں جا رہے ہیں بولے ہمالے پرود کے پاس جا رہے ہیں کس لئے جا رہے ہیں اس لئے جا رہے ہیں کہ وہاں ایک کھڑا ہو گیا اس کھڑے کو بجانے کے لئے وہاں ایک پرود کی سابنا کرنا چاہتا تو عربود پرود نے کہا پھر پھر جائیے جائیے بولے تُو کیوں نے آتا پربو میں کیسے آ سکتا ہوں میرے ماباپ ہمالے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ان کی آدمیہ لیے بینے آتا اور وہ کھڑے پہ وہاں رہوں گا وہ ہے ریجیستان میں پورا والو کے اوپر سے گرمی آتے رہے گی میرے پاس یہاں ہرا بھرا جیون ہے سب سوک جائے گا وہاں کیسے آسکوں گا وسید نے کہا میں تجھے اشواسن دیتا ہوں کی تیرے پربتور بھی ہرہ بھرا ہی ہوں گی بولے ہمالے میں سارے دیوتا آکے جاتے ہیں وہاں جنگل میں وہاں ریجیستان میں کون سے دیوتا آئیں گے وسید نے کہا میری تفسیہ سے وہاں میں دیوتا ہوں کو بھی بلاتا ہوں تو آجا تب انہوں نے جا کر کہا کہ میری ماتا پتا کی آگنیا لیتا ہوں ماتا پتا کی آگنیا لینے گئے اور اگلے نینے کے بعد ماتا پتا نے کہا جب وسید مہارش نے کہا ہے تو وہ ضرور ہوگا اور وسید مہارشی ان کے پاس گئے اور کہا کہ عربت پروت کو مجھے دے دو وہ عربت پروت آج مانٹ ابو کے نام سے جہاں بیٹھا ہے اس کے نیچے پاتال ہے تب وسید مہارشی کو انہوں نے کہا پربو آپ نے کہا ہے کہ دیوتا آئیں گے جائیں گے آپ کے نہیں رہتے ہوئے کون سے دیوتا آئیں گے آپ تو مہارشی ہے آپ اگر وہاں رہیں گے تو دیوتا آئیں گے تو ایسا کرو مہارشی آپ مجھے وشن دے دو میں تو وہاں ہوں گا لیکن آپ کا آشم مانٹ ابو پروت پر ہو وسید مہارشی نے کہا میں یہاں ہوں وہاں کیسے رہتا ہوں پربو آپ برحمہ کے پتر ہے آپ کو دونوں طرف رہنے کا عدکار ہے آپ اپنے دو روب کرو ایک مانٹ ابو پر رہو اور ایک وسید ساستر میں وہاں رہو تب انہوں نے کہا کہ میں بھی میرے گروہ سے پراتھنا کرتا ہوں برحمہ جی سے پراتھنا کرتا ہوں کیا میں اس چھمتکار کو کروں تو انہیں کہا کہ یہ بات تمہاری میں ضرور پور نہ کروں گا لیکن کب جب میرے گروہ برحمہ کی اچھا ہوگی برحمہ کہیں تو برحمہ کے پاس گئے اور کہا کہ وہ کھڑا تو جانا ضروری ہے پربو اس لئے مانٹ ابو کو ایلیہ عربت پروت کو تو وہاں جانا ہے اس کے لئے مجھے کیا کرنا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تم پربت پر آکھر نیواز کرو اور مجھے دو روپوں میں ویبھاجن ہونے کی بات کر رہا ہے تو انہیں کہا میں تمہیں اشیرواد دیتا ہوں جب اس سنسار میں ایک سیشتتہ آئے گی تب تجھے وہاں تیرا دوسرا اوتار بھی ہوگا اور وہ اوتار کب ہوا جب مہارشی وششت اپنے پاس نندینی گائے کو لے کر بیٹھے تھے ایک راجہ دلی نام کے راجہ ہوئے ان کو سنتان نہیں ہو رہی تو ان کے کلگرو وششت تھے اور وششت اپنے کلگرو وششت جی کے پاس دلی بھی گئے وہ مہاراج کے اور انہیں کہا کہ پربو مجھے سنتان نہیں ہے میں آپ کے پاس رہ کر سیوہ کرتا ہوں مجھے سنتان کی پرابتی دو مہارشی عدندہ جی بھی تھی تو انہیں کہا کہ تمہارے پاس وہ ہونے کی یہ نہیں ہے تو پربو ہم گرو آپ گرو ہے اور اسمہوکاری کو سمہو کرنے کی شمتہ آپ میں ہی ہے آپ کچھ کرو تب وششت جی نے کہا آپ مہاراجہ ہے ایسے کرو میری نندینی نان کی گائے ہے آپ اس کی سیوہ کرتے رہیں تو انہیں کہا ٹھیک ہے وہ نندینی گائے کی سیوہ کرتے رہیں نندینی سیو کی گائے کی سیوہ کرتے کرتے موسیقی